اللہ کے نبی نے ایک دعا مانگی ہے اور وہ دعا اللہ کے کلام میں ہے عرب سجن احبو علیہ جیل جانا مجھے زیادہ پسند ہے بِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ اس گناہ کی گندگی سے ایسی گناہ سے نفرت ایسی اس کی برائی اور اس کی پیچھے تباہی اور بربادی کا یقین اس گناہ کی پیچھے اللہ کا غضب اس گناہ کی پیچھے ہلاکت اور بربادی کا یقین یہ روشن دل لکھنے والا ایک نبی ہی کہہ سکتا ہے روشن ضمیر صاف دل اسی کی بصیرت گناہ کی یہ زلت دیکھ رہی کہ گناہ کی پیچھے کیا زلت اور رسوائی ہے کہنا کہ رب اس سے جنو احبو الیہ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ اے اللہ اس گناہ سے بچا لیں اگر اس کی خاطر مجھے جیل جانا جار پڑھے تو مجھے یہ پسند ہے جیل جانا مجھے زیادہ پسند ہے تاری کوٹری اور یہ بھی کوئی نہیں پتا کب تک یہ قیدو بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں گی اس لیے کہ بساوقات میرے عزیزو کوئی ایک گناہ اس پہ شرمیندگی نہ ہو بساوقات وہ اپنی انسان اپنی پوری آقوبت برباد کر دیتا کونسا گناہ کونسا گناہ موت کے وقت مصیبت بن کے آ جائے اور بغیر کلمے سے چلا جائے کونسا گناہ کس گناہ کی پیچھے کوئی ایسی مصیبت چھپیوں کی ساری زندگی کی نیکیاں سفر ہو جائیں کونسا گناہ موت کے وقت آڑ بن جائے زبان پہ کلمہ جاری نہ کرنے دے زمان پر اس گناہ کا اثر ظاہر ہو جائے کونسا گناہ اس لحاظ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ انہوں فرمائے کرتے تھے اللہ کی نافرمانی کی پیچھے اللہ کا غزب چھپا ہوا ہوا کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کی پیچھے اللہ کا غزب چھپا ہوا ہوتا ہے ایسا شخص ہر وقت خطرے میں ہے کب اللہ کے غزب کے نشانہ بن جائے کب کس وقت اللہ کے غزب کا نشانہ بن جائے کہیں تماشا بن جائے دنیا کے لئے تماشا بن جائے وہوا تھی بڑی وہوا تھی دیر کہاں لگتی ہے تماشا بننے میں اوپر سے نیچے آنے میں اللہ کے لئے لمبے چوڑے فوج کی ضرورت کوئی نہیں بس اس کا تو تیہ کرنا تبداللہ ابن عباس رضی اللہ نے فرما کرتے تھے نہ جانے کون سا غنا اس کی پیچھے اللہ کا غزب چھپا ہوا ہو اور وہ اس کے لئے حلاقت کا باعث بن جائے لیکن آج کے مسلمان کی ہمت اتنی پست ہے اور گناہ اس کی زندگی میں ایسے رچ بس گئے کہ اس کا خیال بھی اسے نہیں آتا کہ میں نے اپنے دامن کو گناہ کی ہر گندگی سے بچانا ہے یہ خیال ہی نہیں آتا اس کو یہ یہ تیئی نہیں کرتا یہ عظم ہی نہیں کرتا کہ میں نے اپنے دامن کو ہر گناہ کی گندگی سے بچانا ہے اس نے تقسیم کر رکھے ہے اپنی زندگی تقسیم کر رکھی ہے کچھ اللہ کے لئے کچھ شیطان کے لئے کچھ اللہ کے لئے کچھ دنیا واروں کے لئے کچھ مسجد کی زندگی کچھ سوسیٹی کی زندگی اس نے اپنی زندگی اپنے خیال سے تقسیم کر رکھی ہے اور اسی پر مطمئن ہے اسے یہ سارے نتیجہ سفر ہو جائے اس لئے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہے اگر ہم نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور ایسی گناہوں کی ظلمت نے مت ماری کہ ہم نے گناہوں کی زندگی کو اپنی تجارت کا سہارا بنا لیا گناہوں کی زندگی کو ہم نے گناہوں کی زندگی کو اپنی ترقی کا سہارا بنا لیا ایسی گناہوں کی ظلمت نے مطماری جو بربادی کا سمان ہے آج ہم نے اسے اپنی فلاہ کا سمان بنا لیا جس میں حلاقت ہے اسی کو ہم نے اپنی نجات کا دریہ بنا دیا جس میں پستی اور ذلت ہے اسے کو ہم نے اپنی کامیابی کی شہرہ سمجھ دیا ایسی گناہوں کی ظلمت نے مطماری ہے کیا کی نافرمانی بہت بڑی احسان فراموشی ہے کب تک گناہوں کی آگ منجلتے رہیں گے میرے عزیزو اس آگ کی تفش اس دنیا میں کم ہے قسم خدا کی موت کی کڑواہ اس تفش سے بھی گناہگار کیلئے زیادہ ہے اور قبر کی بربادی اس سے زیادہ ہے اور کل کی آگ نار اللہ المقد اللہ کی آگ ہے وہ صرف جسموں تک بس نہیں ہوگی وہ دلوں تک بھی چھو جائے گی دلوں تک بھی وہ آگ پہنچ جائے گی دنیا کی آگیں مٹی ڈالنے سے پانی ڈالنے سے بجہ کرتی ہے وہ اللہ کی سلگائی آگ ہے وہ نہیں بجے گی دنیا کی آگ بھی گناہوں کے شکل میں آدمی اس میں جل رہا ہے اور موت کی کرواہٹ اس گناہ کی نحوس سے اس سے بھی زیادہ تکلیف دے ہوگی اب صلی اللہ سلام فرما کرتے تھے اللہ کے مجرم کی سانس جس انداز سے نکلتی ہے زمانہ دنیا والے دیکھ لیں اسے یوں بھی یارو مددگار چھوڑ کے بھاگ جائے لیکن اللہ نے پردے میں رکھا ہے اسے پتا ہے جو اس سے بیٹ رہا ہے جو اس سے گزر رہا ہے پھر مثال دی فرمایا باریک سا کپڑا دوبتہ اگر جھاڑیوں میں الگ جائے اور پھر اسے کھینچ کر نکالا جائے جیسے وہ دوبتہ تار تار ہو جاتا ہے ایسی جب اس کی روح نکلتی تو جسم اس کے ٹکڑے ٹکڑے تار تار ہو جاتا اللہ افادت فرمائے اللہ محفوظ فرمائے جب زندگی میں گناہوں کی آگ میں جلتا ہے تو موت کی تلخی اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ تو میرے عزیزو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا فیصلہ ہو اس سے فیصلہ ہو اور اللہ سے مدد مانگی جائے